نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ اللہی لا یذر مائشمی شہیم فی الارضی و لا فی السبائی وہو السمیع العلیم صبح تین مرتبہ جو پڑھ لے شام تک مخلوقات میں سے کوئی وائرس کوئی جراسیم کوئی کیڑا کوئی بچو کوئی سام اس کو نقصان نہیں پنچا سکتا شام کو پڑھ لے تین مرتبہ صبح تک نقصان نہیں پنچا سکتا اب آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا یہ حدیث یہ بھی بڑا دلچسپ واقع ہے جب یہ صحابی حدیث بیان کر رہے تھے اور یہ ایک طویل باب محدثین نے اس کے بارے میں لکھا اس روایت کا سلسلہ عثمان تک جاتا ہے اور آگے ایک صحابی ہے وہ صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا ان کو خود کو فالج ہوا ہوا تو صحابہ نے بڑے تعجب کا اور حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ صبح تین مرتبہ پڑھو شام تک کوئی شہ نقصان نہیں پہنچائے گی آپ کو فالج کہاں سے ہو گیا تو صحابی کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گیا کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شک کرتے ہو اللہ کی قسم یہ کلام رسول اللہ کا ہے اور رسول اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ایک دن ایسا آیا تھا میں غصے میں ایسا آ گیا غصے سے میرے دماغ کی کفیت ایسی ہو گئی کہ میں یہ وظیفہ صبح اٹھ کے پڑھنا بھول گیا اسی دن میرے اوپر فالج کا اٹیک آ گیا جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ حد بتا رہے ہیں ہوگا بھی ترجمة نانسي قنقر